بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم کاشا نئے بصیرت کی یوٹیوب چینل پر مل کر جس کتاب کو پڑھ رہے ہیں آج کل اس کا نام ہے توبہ جو کہ آیت اللہ دستغیب شیرازی کی کتاب ہے اور ہم اس کتاب کو پڑھتے ہوئے کہاں تک پہنچے ہیں بلکل ہم اس وقت پہنچے ہیں پارٹ نمبر تھری پر اور پارٹ نمبر تھری پر ہم پیش 37 سے بقیدہ ریڈنگ آغاز کرنے جا رہے ہیں اس میں سب سے پہلے جو ہیڈنگ ہے وہ ہے تکمیلِ توبہ اور اس کے ساتھ لکھا ہے روزہ غسل اور نماز آئیے سوالے سے جانتے ہیں لکھا ہے توبہ کرنے سے پہلے ان عمال کو بجا لانا چاہیے سب سے پہلے نمبر ایک ہے تین دن روزہ رکھے روزہ رکھنا لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا نے توبہ نسو کا حکم دیا ہے کہ بج جمعرات اور جمعہ کو روزہ رکھے جہاد وسائل حوالہ ہے جہاد وسائل باب 86 دوسرے نمبر پہ غسل توبہ کرنا ایک شخص آلات موسیقی میں سرگرم رہتا تھا اور بری طرح آدھی ہو چکا تھا ایک دن وہ شخص امام رضا علیہ السلام کی خدمت اقتص میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ سرکار میں غناء و موسیقی کا بری طرح آدھی ہو چکا ہوں اور اب توبہ کرنا چاہتا ہوں فرمائیے کہ میں کیا کروں آپ نے فرمایا اٹھو اور غسل کرو فیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے گناہ کے مطابق توبہ کرے خدا اس کے گناہ بخش دیتا ہے پھر آپ نے اس شخص سے فرمایا کہ اگر توبہ کرنا چاہتا ہے تو اٹھ کر غسل کرو اور خدا کے لیے سجدہ بجا لاؤ حوالہ ہے ہم پیش 38 پر آگئے ہیں اچھا اب تیسرا پوائنٹ ہے پہلا تو ہم نے پڑھا تین دن روزے رکھنا دوسرا تھا غسل توبہ کرنا اور اب تیسرا پوائنٹ ہے یہاں پر لکھا ہے کہ دو یا چار رکتوں کا پڑھنا لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص گناہوں سے توبہ کرنا چاہے تو اسے پہلے وضو کرنا چاہیے پھر دو رکت نماز پڑھے اور خدا سے مغفرت طلب کرے تو خدا اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے کیونکہ وہ خود فرماتا ہے سورہ نسا کی آیت نمبر 110 کو پڑھتے ہیں ترجمہ کہ جو شخص برائی کر بیٹھے یا خود پر ظلم کرے تو اسے استغفار کرنا چاہیے اللہ تعالی بڑا بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے یہ ہم نے ترجمہ پڑھ لیا سورہ نسا کی آیت نمبر 110 کا اب لکھا ہے کتاب اقبال میں ماہ زیقات کے باب عامال میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ زیقات کے اتوار کے دن اپنے صحابہ سے فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگوں تم میں سے کون توبہ کرنا چاہتا ہے تو صحابہ کہنے لگے کہ ہم سب ہی توبہ کرنا چاہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ پہلے غسل اور وضو کریں پھر چار رکت نماز پڑھیں جس کی ہر رکت میں سورہ حمد کے بعد تین مرتبہ سورہ اخلاص اور ایک ایک مرتبہ ماؤزتین پڑھیں اس کے بعد ستر مرتبہ استغفار کریں اور آخر میں پھر کوئی مختصر سی دعا پڑھیں اور بہتر یہ ہے کہ جو بھی مختصر سی دعا پڑھیں اس کے بعد پھر لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں سے جو شخص اس عمل کو بجا لائے گا تو آسمان سے ندائے گی کہ تیری توبہ قبول ہو چکی ہے اور گناہ معاف ہو گیا ہے اچھا یہاں پہ دعا بھی میں نے دیکھا لکھی ہوئی ہے لکھا ہے یہ ہے جو دعا پڑھیں جس کے بارے میں لکھا ہے پھر یہ کوئی مختصر سے دعا پڑھیں اور بہتر یہ ہے اللہ علیہ وآلہ 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 کہہنے کے بعد وہ یہ دعا پڑھ لیں پھر لکھا ہے کہ پھر فرمایا ہے کہ میری امت میں سے جو شخص اس عمل کو بجا لائے گا تو آسمان سے ندائے گی کہ تیری توبہ قبول ہو چکی ہے اور گناہ معاف عرش پر ایک فرشتہ کہے گا تجھ پر اور تیرے اہل و اعیال پر خدا کی برکت ہو دوسرا فرشتہ کہتا ہے تجھ پر ناراض ہونے والے اشخاص قیامت کے دن تجھ سے راضی ہوں گے ایک اور فرشتہ کہتا ہے اے عبد مومن تیری قبر فراخ اور روشن ہوگی ایک فرشتہ کہتا ہے تیرے ماں باپ تجھ پر راضی ہیں اور تیرے اس عمل کی وجہ سے وہ رحمت الہی میں شامل ہو گئے ہیں اور دنیا آخرت میں تیری روزی فراخ ہوگی حضرت جبراہیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ تیری موت کے وقت میں اسرائیل کے ہمراہ آؤں گا اور تیری سفارش کروں گا تاکہ تیری آسانی سے روح قبض کرے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کوئی شخص اس عمل کو اس ماہ کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں بجا لائے تو کیسا ہے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے اتنا ہی ثواب ملے گا یہ وہ کلمات ہیں جو شب محراج جبراہیل علیہ السلام نے مجھے یاد کرائے اور اب آئیے اتنی خوبصورت ہم نے جو تحریر پڑھ کے پڑھی ہے اس سے آگے چلتے ہیں لکھا ہے استغفار تقرار توبہ سہر خیزی یہ ہیڈنگ ہے اب لکھا ہے اس میں نمبر فور ہے یعنی کہ ہم اب تک تین پڑھ چکے ہیں جو چوتھا ہے اس کی ہیڈنگ یہ ہے تیسرا تو تھا دو یا چار رکعتوں کا نماز کا پڑھنا وہ ہم نے پڑھ لیا اور اب چوتھا ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ استغفار کا پڑھنا اس میں لکھا ہے کہ اور توبہ کے بارے میں آئیم مہتاہرین علیہ السلام سے جو عدیہ وارد ہوئی ہیں ان کی تلاوت کرے یعنی جو دعائیں آئی ہیں ان کی تلاوت کرے خصوصا صحیفہ کاملہ کو پڑھے اس سے دعا نمبر اکتیس جو توبہ کے بارے میں ہے وہ پڑھے اور اسی طرح پندھرمی مناجات جو توبہ کرنے والوں کے لیے خاص ہے پڑھے اس کے مفاہیم و معانی سے نصیحت حاصل کرے اور کوشش کریں کہ اس کی رفتار و گفتار ایک ہو ہم پیج فورٹی پر آگئے ہیں اور اب ہم پانچویں نمبر پہ جو ہیڈنگ یہ وہ پڑھنے جا رہے ہیں کہ تقرار توبہ اور استغفار اب تک ہم پڑھ چکے ہیں استغفار کا پڑھنا اس کے علاوہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا تیسرے نمبر پہ دو یا چار رکعتوں کا پڑھنا دوسرے نمبر پہ غسل توبہ کرنا اور پہلے نمبر پہ تین دن کے روزے رکھنا اور یہ ہم سب کس ہیڈنگ کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں جس طریقے سے ترتیب سے چل رہے ہیں لکھا ہے کہ پانچویں نمبر پہ تک تقرار توبہ اور استغفار حضرت امام جعفی صلیق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر شب و روز میں سو مرتبہ استغفار پڑھتے تھے اور اپنی مغفرت کی دعا مانگتے تھے جبکہ ان سے کوئی گناہ بھی سرزد نہیں ہوا سرزد نہیں ہوا اور یہاں پر حوالہ دیا ہے پسائل و شیعہ کتاب الجہاد باب نمبر نو علاوہ عظیم فرمایا کہ جو بندہ گناہوں کی زیادہ معافی مانگے اس کے نام عامال میں اتنا اضافہ ہوگا اور روز قیامت اس کے عامال درخشہ نظر آتے ہوں گے حوالہ ہے اصول کافی کتاب دعا استغفار پھر نیکس پیرگراف میں ہے حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں استغفار کے مثال درخت کے اس پتے کی طرح ہے کہ جو ہوا میں حرکت کر رہا ہو اور صدا پیدا کرے کہ جو شخص استغفار کو کرے اور گناہوں سے ہاتھ نہ اٹھائے اس نے خدا سے تمسخور کیا ہے اچھا اس لائن کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ استغفار کی مثال درخت کے اس پتے کی طرح ہے کہ جو ہوا میں حرکت کر رہا ہو اور صدا پیدا کرے کہ جو شخص استغفار تو کرے اور گناہوں سے ہاتھ نہ اٹھائے اس نے خدا سے تمسخور کیا یہاں پر حوالہ ہے اصول کافی کتاب دعا باب استغفار آگے چلتے ہیں لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختصر سی محفل میں بھی اس وقت نہ اٹھتے تھے جب تک کہ پچیس بار استغفار نہ کر لیتے حوالہ ہے اصول کافی کتاب دعا باب استغفار پیج فورٹی ون پہ ہم آئے لکھا ہے دوسری حدیث میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز ستر مرتبہ استغفار اللہ اور ستر مرتبہ آتوب و الہ پڑھتے تھے سید بن تاؤس اپنی کتاب نہجد دعوات میں پیغمبر اسلام سے روایت کرتے ہیں کہ جس شخص پر تنگی اور مشکل کا وقت آ جائے تو تیس ہزار مرتبہ استغفار اللہ وآتوب و الہ پڑھے خدا بند مطال اس کی مشکل کو یقیناً حل کر دے گا راوی کہتا ہے کہ یہ حدیث صحیح اور تجربے شدہ ہے اب چھٹا پڑھنے جا رہے ہیں پانچ پڑھ لیے چھٹے پہ استغفار کے لیے سہر کا وقت اختیار کرنا اس میں لکھا ہے جہاں اور جس وقت انسان دعا پڑھے یا توبہ کرے اس میں استغفار بہت سی مفید اور نافے ہے اس میں استغفار بہت ہی مفید اور نافے ہے نون الف فین لیکن اگر سہر یعنی رات کے آخری حصے سے لے کر طلوع فجر تک پڑھا جائے تو اس کا عجیب و غریب اثر ہوتا ہے اس کے سب کے سب گناہ ماف ہو جائیں گے قرآن مجید نے چند مقامات پر حکم فرمایا ہے کہ اس سہر میں استغفار کرنے والوں کو اپنی سنا بیان کرنے والوں میں شمار کیا ہے اور ان کو اہلِ تقویٰ اور جنتیوں میں بیان کیا ہے اور یہاں پر سورہ زاریات کی آیت نمبر سیونٹین ایٹین میں لکھا ہے کہ ارشاد خداوندی ہے کہ راتوں کو وہ کم سویا کرتے تھے اور صبح کو وہ مغفرت تلق کیا کرتے تھے پھر سورہ آلِ عمران آیت نمبر سیونٹین میں پروردگار فرما رہا ہے کہ یعنی وہ درجمہ ہے کہ وہ صبح صویرے اٹھ کر عبادت کرنے والے ہیں اب ہم آگئے ہیں پیج فورٹی ٹو پر اور یہاں پر ایک فارسی کا شیر لکھا ہے وہ تو مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آرہا میں ہجے کرد کے دیکھتی ہوں شو قلیل النوم ممہ اور باش در اسحار از یستغفرون کچھ اس طرح سے ہے پھر لکھا ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں خدا جب بھی اہلِ زمین پر کوئی بلا نازل کرنا چاہتا ہے تو فرماتا ہے کہ اگر میرے جلال سے محبت کرنے والے اور میری مساجد کو آباد کرنے والے سہر کے وقت استغفار کرنے والے نہ ہوتے تو میں ضرور ہی عذاب نازل کرتا حوالہ ہے وسائل و شیعہ کتاب الجہاد پھر آگے چلتے ہیں لکھے حضرت لقمان اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں پیارے بیٹے مرخ تجھ سے زیادہ ہوشیار نہیں ہے کہ وہ سہر کے وقت اٹھتا ہے اور مغفرت طلب کرتا ہے اور تو سوتا اور تو سوتا رہے حوالہ ہے مستدرے کل وسائل فی وسایا لقمان حوالہ یہ مکمل ہوا پھر لکھا ہے سہر میں جاگنے کی فضیلت میں بہت سی احادیث ہیں وطر کی قنوط میں ستر مرتبہ استغفراللہ کہنا اور تین سو مرتبہ العفو کہنا مستحب ہے خداوند کریم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود عطا کیا ہے اور ہر مومن کی دلی آرزو کو پورا کرتا ہے تو دوبارہ پڑھتے ہیں اور ہر مومن کی دلی آرزو کو پورا کرتا ہے تو اسی سہر خیزی کے توسط سے ارشاد ہوتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ بھی عالی مدارج اور بلند رتبوں تک پہنچے ہیں فقط سہر انگیزی کی عادت سے آئیے اب پیچ 43 پر دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کچھ پڑھنے جا رہے ہیں ہاں پر ہیڈنگ ہے کہ توبہ سے فائدہ اٹھائیے لکھا ہے توبہ کے سنہری موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیجئے اور خود کو اس حالت میں قبر تک نہ لے جائیے یہی بابِ رحمت ہے بابِ توبہ یعنی کی بریکٹ میں لکھا ہے رجوع الالحق تاریکیوں کو روشنی میں بدل دے گا اور ظلمتیں نورانیت میں تدیل ہو جائیں گی اور آتش جہنم گل ہو جائے گی اگر آپ بناہوں کا سنگین بوجھ لیے قبر میں چلے گئے تو قبر آتش فشاں ہے اگر توبہ کے ساتھ گئے رحمت ہے اب پھر یہاں پر فارسی کے دو تین اشار ہیں جس کو میں نہیں پڑھ پاؤں گی کیونکہ غلط پڑھنے سے بہتر ہے کہ اسے نہ پڑھا جائے مجھے فارسی پڑھنا نہیں آتا لیکن اگلے اگر بندہ اپنے پروردگار کو رازی کرنا چاہے تو اس کی طرف رجوع کرے اور آہوزاری کرے خوش نصیب ہیں وہ آنکھیں جو خوف خدا میں روتی ہیں اور ہمایوں ہیں وہ دل جو اس کے سامنے انکساری کرتا ہے ہمایوں کے مطلب خوش بخت اچھا جی آگے چلتے ہیں ہر رونے کے بعد مسکراتا ہے وہ انسان کتنا سعادت مند ہے جو توبہ کر کے خوش ہے پھر نیکس پیرگراف میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام خود بھی پیغمبر تھے اور پیغمبر کے بیٹے بھی ان میں خدا کی عطا کردہ دوسری عالی صفات کے ساتھ ایک امدہ خوبی یہ بھی تھی بردبار اور حلیم تھے اس لیے تو اپنے بھائیوں کی معافی کو قبول کیا اور ان کی اتنی بڑی غلطی سے در گزر کیا تو بھی خدا کی بارگاہ میں جھک جا اچھا اب یہاں اگلا صفحہ یعنی ہم فورٹی سری پڑھ رہے تھے اب فورٹی فور ہے یہ لکھا ہے تو بھی خدا کی بارگاہ میں جھک جا وہ یہاں پر مکمل ہوا جہاں ہم اس کے پڑھ رہے تھے اس کے بعد اب اگلا ہے یہ بھی اشار ہیں یعنی پچھلے کی تھا ہم نے مکمل کر لیا یہ بھی اشار فارسی ہم میں ہے کہ مدتی بے حرمتی بسیار شد این زمان نز خواب دل بیدار شد اس طریقے سے یہ بھی ایک دو چار چار اشار ہیں اب اس کے بارے میں پڑھتے لکھا یعنی کافی عرصے تک میں تیرے احکام کی خلاف برزی کرتا رہا اب میں خواب سے بدار ہو چکا ہوں میری تمام لغزشوں کو بخش دے اے وفا میری جفا کو معاف کر میں چونکہ بدبخت تھا اس لیے گناہ کرتا رہا مگر تو کریم ہے مجھ سے درگزر فرما اے خدا تو کریم اور اکرم الاکرمین ہے مجھ پر خاص لطف و کرم فرما اب یہاں پر سامین اگلی ہیڈنگ آگئی یہ توبہ کرنے والوں کا گرگرانہ ملائکہ کی تصویح سے افضل ہے یہ پوری ہیڈنگ ہے اس بارے دستغیب شیرازی ہیں ان کی تقاریر ہیں ان کا مجموع ہے تو اب یہاں پر فرما رہے ہیں کہ آپ اس محفل میں روزے اور گرمی کی شددت کو پرداشت کرتے ہوئے بیٹھے ہیں ہمارے بورے جوان اگر اسی حالت میں دعائیں مانگے تو جانے کتنا اثر ہوگا اور یہ مقدس صدہ ملکوتی فضا تک پہنچے گی پھر لکھا ہے حدیث قدسی میں ارشاد ہوتا ہے کہ گناہگاروں کی آہو بگا بکا مجھے تسبیح کرنے والوں کی تسبیح سے زیادہ عزیز ہے فرشتہ شکستہ دل نہیں رکھتا لیکن انسان کا شکستہ دل بارگاہ خدا وندی میں کتنی ارزش اور قیمت رکھتا ہے میں نہیں جانتا کہ اگر ایک برتن ٹوٹ جائے تو اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے مگر ایک شکستہ دل کی قیمت کیوں بن جاتی ہے فرشتہ کہاں اور انسان کے شکستہ دل کی عظمت کہاں یہ دکھ انسان کو نصیب ہوئے ہیں کہ انسان کو زمی رکھ ساتا ہے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کر کریم مالک کے سامنے گر گر آتا ہے یہ گناہگار اور برا ہے تو لوگوں کی نگاہوں میں لیکن خدا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا گریہ کرنا مجھے تسبیح کرنے والوں کی تسبیح سے پیارا لگتا ہے ہم پیج فورٹی فائف پر آ گئے ہیں لیکن تم کہتے کیوں نہیں کہ اے خدا تو تو مجھ ایسے گناہگاروں کے رونے کو پسند کرتا ہے لیکن افسوس ہے مجھ پر کہ تیرے لئے گریہ نہ کروں اور اب یہاں پر لکھی ہے عربی اور ساتھی میں اس پر کوئی زیادر پیش نہیں دیکھتے ہیں کچھ دو تین لائن ہیں اب آگے لکھا ہے کہ خدا توبہ کو قبول کرتا ہے اب یہ ہیڈنگ ہے توبہ ایک ضروری عمر ہے جس کو بجا لانا ہر مسلمان پر واجب ہے اللہ تعالی سورہ نور کی آیت نمبر اکتیس میں فرماتا ہے کہ اور اے مومن تم سب کے سب خدا کے حضور میں توبہ کرو تاکہ تم سب فلا پہاؤ اور اب لکھا ہے کہ ایک اور مقام پر فرماتا ہے پروردگار سورہ انام کی آیت نمبر 54 کہ تمہارے پروردگار نے اپنی ذات پر واجب فرمایا ہے کہ تم میں سے جو شخص ازروع جہالت کوئی بدی کرے گا پھر اس کے دس کے یعنی اس کے نیچے لکھا ہے عربی کا یہ تھوڑا سا مٹا ہوا ہے لکھا ہے انڈیانی سوال کرنے والے کو نہ جھلک نہ یہاں پہ لکھا ہے اس کا لکھا ہے کہ جب وہ دوسروں کو حکم دیتا ہے کہ کسی سائل کو رد نہ کرنا تو بھلا وہ خود کیسے اپنے بندے کو خالیات لوٹا سکتا ہے اور پھر اگلے پیرگراف میں لکھا ہے کہ جس طرح اس نے کچھ چیزیں اپنے بندوں پر واجب کی ہیں اسی طرح اپنے پر بھی بہت چیزیں واجب قرار دی ہیں خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو ان کے لئے واجب ہے کہ آپس میں اصلاح کریں اگر ایک شخص صلاح وہ آتشی کے لئے بڑھتا ہے تو دوسرے پر واجب ہے کہ قبول کریں اصلاح کرنا دونوں پر واجب ہے ان میں سے جو بھی صلاح کرنے میں پہل کرے گا وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا اگر ان میں سے ایک شخص نے اپنے فریضے کو ادا کر دیا تو دوسرے پر قبول کرنا واجب ہے اگر تیزی اور ہوشیاری سے عذر خواہی اور اصلاح کی تو بہشت کے شاداب مکانات بھی جلد ملیں گے ہم پیج 47 پہ آگئے ہیں اب یہاں پہ لکھا ہے توبہ کے ذریعے اپنی ستمکاریوں کی تلافی کریں یہاں پر سورہ حجرات کی آیت نمبر گیارہ لکھی ہے ترجمہ کہ جو لوگ توبہ نہیں کرتے وہ ظالم ہیں آیت کا آخر حصہ بشارت دیتا ہے کہ اور توبہ کی طرف دعوت دیتا ہے کہ آئیے عمل کریں بقول اللہ مائقبال کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہانم بھی یہ خواہ کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے اے مسلمانوں آئیے وہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو گناہوں کے تاریخ گڑھے میں ڈال دیا ہم نے کہا ہے کہ مومنوں سے مزاق نہ کریں لیکن تم نے عمل نہ کیا تم میں سے کون ہے کہ جس نے اپنی عمر کو ان گناہوں میں نہ ڈالا ہو کون ہے جو اتمنان رکھتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں کسی وقت کسی مومن کو تمسخر کی نظروں سے نہیں دیکھا اور کسی کو برے لقب سے نہ پکارا ہو تو اب اگر ایسا ہے تو توبہ کریں اور عرض کریں خدایہ تجھے ماہ سیام کی عظمت کا واسطہ میری زبان سے جو گناہ کیے ہیں خدایہ مجھ پر احسان فرما اول یہ کہ معاف کر دے دوسری یہ کہ جن کی حقوق میرے سر پر ہیں ان کو خود ہی مجھ سے رازی کر مجھے کیا خبر کہ کل روز قیامت وہ آئیں اور میرے گریبان کو پکڑ کر کہیں کہ کیا تجھے یاد ہے فلا وقت تو نے ہم سے مزاق کیا تھا یا تو نے ہمارا حق غصب کیا تھا بارِ الہا تجھ کو اپنی عزت و جلالت کی قسم اگر میں نے اپنی زندگی میں کسی مومن کو مزاق کے ذریعے ستایا ہے تو مجھے معاف فرما اور اس مومن کو مجھ پر رازی فرما خدا کریم ہے اس کے خزانوں میں کیا کمی ہے اگر تو نے توبہ نہ کی تو تو ظالم ہے جبکہ دروازہ دروازہ رحمت تیرے لیے ہر وقت کھلا ہے اگر گداغر ستھو تو صاحب خانہ کا کیا قصور ہے اب اگلے پیرگراف کی ہم جانے بائیں ہیں اور یہاں پر لکھی ہے سورہ حجرات اگر تمہیں کچھ یاد ہے تو یاد کر لو کہ اگر تمہیں کچھ یاد نہیں ہے تو خدا کو تو یاد ہے یہ پورا ترجمہ مجھے لگتا ہے یہ یہاں تک پہنچا ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر گیارہ پھر لکھے اگر تمہیں پتا نہیں تو تمہارا نام ہے عمال میں تو سب کچھ لکھا ہوا ہے خدا یا مومن کے حق میں جو کچھ میری زبان سے سخت الفاظ نکلے ہیں یا مومن کے حق کو ضائع کیا نکل کر امام زین العابدین علیہ السلام کی ہمرا دعا توبہ پڑتے ہیں امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں خدا یا جو کچھ تیری خواہش کے خلاف مجھ سے کام سرزد ہوا ہے جو تیری محبت کے زوال کا موجب بنا ہے جو جرائم میرے دل خطائیں میری آنکھ میری زبان یا وہ سرائیاں جو وہ سرائیاں اور میرے آزا آزا و جوارے سے غلط حرکات سرزد ہوئی ہیں ان سب کی تجھ سے معافی چاہتا ہوں پیج فورٹی نائن پہ آگئے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی مومن کی توہین کرے تو خدا اس پر ناراض ہوتا ہے نہ معلوم خدا ان ظالموں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو ہر طرح کی عذیتیں دی اور حد سے زیادہ ظلم سے تم ان سے روا رکھا ہے پیاسے امام علیہ السلام نے کہا اے حسین ذرا دیر ذرا دریائے فرات تو دیکھو کس طرح شکم ماہی کی طرح موجیں مار رہا ہے لیکن اس کے پانی کا ایک قطرہ تک تمہارے گلے تک نہیں پہنچ سکے گا انورٹڈ کومہ یہاں پر کلوز ہو گیا کیونکہ یہاں اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لکھا ہے کہ دل چاہتا ہے کس کو دوبارہ سے پڑھ لوں لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی مومن کی توہین کرے تو خدا اس پر ناراض ہوتا ہے نہ معلوم خدا ان ظالموں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو ہر طرح کی عذیت دیں اور حد سے زیادہ ظلم و ستم ان سے روا رکھا اب پروردگار نے پیاسے امام سے کہا کہ اے حسین ذرا دیر فراد کو دیکھو کس طرح شکم ماہی کی طرح موجے مار رہا ہے لیکن اس کے پانی کا ایک قطرہ تک تمہارے گلے تک نہیں پہنچ سکے گا اب آگے لکھا ہے ہیڈنگ کی گزشتہ گناہوں سے توبہ کریں لکھا ہے کسی وقت بھی کسی گناہ کو حقیر نہ سمجھیں کسی سے تمسخور نہ کریں کسی کو گھٹیا شمار نہ کریں تمہیں کیا خبر کہ در پردہ وہ کیا ہے بلکہ کہو کہ شاید وہ اچھی آدات کا مالک ہے جو تجھ میں نہ ہوں شاید وہ خدا کی نظر میں عبرو مند ہو اور میرے آمال بارگاہِ لاہی میں قبول نہ ہوں اس کی جن چیزوں کو تو اچھا نہیں سمجھتا وہ تیری نیکیوں سے اچھی ہوں سورہ حجرات کی آیت نمبر گیارہ لکھا ہے کہ ہماری زندگی میں بہت سی براہیاں ہیں اور لوگوں پر بدگمانیہ کرنا اور خدا پر شک و شبہ کرنا یہ سب گناہ ہیں یہاں پر یہ مکمل ہے پھر لکھا ہے آج جمعہ کا دن ہے اور ماہ رمضان کی پدرمی تاریخ یعنی یہ دستہ غیب شیرازی صاحب کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ تقریم وہ خطاب کرنا ہے اور یہ جمعہ کا دن ہوگا تو لکھا ہے آج جمعہ کا دن ہے اور ماہ رمضان کی پدرمی تاریخ آئیں سب زن و مرد و رو زن و مرد رو رو کر اپنے گزشتہ گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ کیلئے ترک گناہ کا عزم سمیم کر لیں آج ہماری بزم توبہ کی بزم ہے موت ہمارے سروں پر منڈا رہی ہے آج فقط ایک کام کر لیں توبہ کر لیں انشاءاللہ تمہارے سب گناہ معاف ہو جائیں گے جب بارگاہ خداوندی میں جائیں گے تو گناہ تمہارے دوش پر نہیں ہوں گے ہم پیچ ففٹی پہ آگئے ہیں لکھا ہے ہم چوبیس گھنٹے گناہ کرتے ہیں دن رات میں اکیس ہزار مرتبہ سانس لیتے ہیں اور ہر سانس پر گناہ کرتے ہیں جب ہم خدا اور اس کی مخلوق خضا و قدر میں شک کرتے ہیں نہ جانے موت کے وقت کیا ہوگا واقعا ہم خدا پر پورا اعتقاد نہیں رکھتے اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے آئیے گزشتہ گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ کے لئے گناہوں کو ترک کرنے کی ٹھانگ لیں اور کہیں کہ آج کے بعد ہم اس کے کسی کام پر شک نہیں کریں گے انشاءاللہ اور اس کے حضور میں کاملاً سر تسلیم خم کرتے ہیں اب یہاں پر عربی کی تین لائنیں لکھیں میں پڑھ لیتی ہوں استغفر اللہ 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 والحی القیوم ذل جلال والاکرام واتوب علیہ پھر لکھا ہے ماہ رمضان کے کئی نام اور کئی لقب ہیں ان میں سے ایک لقب شہر توبہ یعنی توبہ کا مہینہ ہے شیخ صدوق علیہ رحمہ کے قول کے مطابق ایک روز حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترجمہ کے رحمت الہی سے دور ہے اور شخص جس کے رحمت الہی سے دور ہے وہ شخص جس کے گناہ ماہ رمضان میں نہ بخش جائیں اگر کسی کے گناہ ماہ رمضان میں معاف نہ ہو تو پھر اس کے بخش جانے کی کوئی امید نہیں ہے ایسی راتوں اور دنوں میں خدا کی خصوصی رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے جمعہ کا دن خصوصا زہر کے بعد ماہ رمضان کی پندر وی تاریخ حضرت اب ہم آگئے پیش ففٹی ون پر اور لکھا ہے ترجمہ جو بیسے تو عربی ہے لیکن اس میں کچھ غلطی کی گنجائش ہے ترجمہ پڑھتے ہیں کہ پروردگار میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اور تیرے حضور اپنے صغیرہ اور کبیرہ ظاہری پوشیدہ اور سابقہ خطاؤں کی توبہ کرتا ہوں اور اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ کسی کو برے لقب سے نہ پکار لکھا ہے تنابز بال القاب نہ کریں یعنی کسی کو برے نام سے نہ پکار رہے ہیں مثال کے طور پر اگر کوئی شخص پہلے یہودی تھا اب مسلمان ہو گیا تو اس کو یہودی کا بیٹا نہ کہو یا شراب پیتا تھا اب توبہ کر لیے تو اسے شراب نہ کہو اور اب یہاں پر ساتھ لکھا ہے کہ یہ شخص اب ایمان رکھتا ہے اور لا الہ اللہ کہتا ہے خبردار اس کو کفر کی نظبت نہ دینا اس شخص پر خدا کی لانت ہو جو مسلمان کو کافر کہہ خطاب کرے نیکس پیرنگراف میں کسی کو فاسق کہنا اور پکار نہ حرام ہے بلکہ کلی طور پر ہر وہ لقب کہنا حرام ہے جو سننے والے کو ناراض کر دے جس وقت بھی کسی مسلمان کو بکار تو بہترین لقب سے بکار روایت میں ہے کہ ایک روز ایک شخص امام کی خدمت میں حاضر ہوا حضرت اس کے نام بظاہر نہ جانتے تھے اس کا نام تو حضرت نے فرمایا کہ یا یہاں پہ یا سعید ہے یا سعاد کیفہ حالق کہ اے سعادت من انسان تم کیسے ہو مسلمان کو بھی اچھے لقب برنام سے پکارا جائے میری مراد لقب ہے کسی مومن کو برے القاب سے بلانا حرام ہے مثلا کہنا کہ اے چھوٹے قد والے یا ابے اونچے قد والے یا کانے یا بھینگے وغیرہ آج کل ہمارے معاشرے میں ایسی غلط تعبیرات بہت زیادہ ہیں خدا بند مطال فرماتا ہے سورہ حجرات کے آیت نمبر گیارہ اے لوگوں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو نہ تو مرد مردوں کی حسی اڑھائیں شاید وہ ان سے نہ کرے گا پس ایسے ہی لوگ نافرمان سمجھے جائیں گے یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر گیارہ کا ترجمہ ہم نے پڑھا اور اب آئیے آگے چلتے ہیں انگلی ہیڈنگ یہ گناہ کے بعد توبہ واجب ہے لکھا مسلمان وہ ہے جب اسے معلوم ہو کہ میں گناہ کا مرتقب ہو گیا اور ہو گیا ہوں تو فوراں توبہ کرے توبہ ان واجبات میں سے ہے جس کو ہم ترک کرتے ہیں اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو گناہ کرتے ہوئے دیکھے تو فوراں اس کو توبہ کا حکم دے مثال کے طور پر اگر آپ ایک محفر میں بیٹھے ہیں جس میں ایک کسی آدمی کو برے القاب سے یاد کیا جا رہا ہے تو آپ پر واجب ہے کہ اس شخص سے کہیں کہ توبہ کرے اس شخص پر بھی آپ کی بات کا مان واجب ہوگا وہ کہے استغفر اللہ جب تک وہ توبہ نہ کرے اس کو بار بار توبہ کے لئے اکساتے رہے ہم پیج 53 پر رہنمائی کریں آپ پر اسے کہنا واجب ہے اور اس پر عمل کرنا واجب ہے اگر اس نے قبول نہ کیا تو اس کا مصداق بن جائے گا یہاں پر سورہ حجرات کی آیت گیارہ کی ایک لائن لکھی ہوئی ہے قرآن فرماتا ہے کہ ظالم کون ہے ظالم وہ ہے جو گناہ تو مایوس نہیں ہونا چاہیے خدا کی راہ پر آؤ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو گناہ چاہو کرتے رہو اور پھر کہو کہ خدا وخت دے گا نہیں بلکہ امید اس لیے ہے کہ نا امید ہو کر مزید معاصیت کی تاریخ گہرائیوں میں نہ پڑھا رہے بلکہ اسے توبہ اور خدا کی مغفرات کو پہچان چاہیے تاکہ اگر کسی وقت گناہ سرزت ہو جائے تو فوراں توبہ کر لے اسی طرح مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کے غم میں رونا بھی تقرب الہی کا مجب بنتا ہے اور جادہ بہشت کی طرف لے جاتا ہے اگر کبھی کوئی غلطی یہ ہیں حسین علیہ السلام کے صدق امید کے مانے نہ یہ کہ جب گناہ کرنا چاہو تو امام علیہ السلام پر ایک مرتبہ رونے سے گناہ معاف ہو جائے گا امام نے اس غرور کی حریز اجازت نہیں دی نفس اور شیطان آدمے کو مغرور کر دیتے ہیں یہاں پر یہ مکمل ہوا اور ایک قصہ لکھاوا ہے ایک گناہ گار نوجوان کا قصہ یہ مل کر پڑتے ہیں اس حدیث کا محاصل یہ ہے کہ ایک دن پیغمبر اکرم کی خدمت میں جانے کا ارادہ کر رہا تھا اچانا کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نوجوان زار و قطر رو رہا ہے میں نے پوچھا کیوں روتے ہو کہنے لگا میں گناہ گار ہوں میں نے کہا آؤ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چلتے ہیں تاکہ وہ تیری بخشش کی دعا مانگے اور خدا تجھے بخشتے بولا مجھے شرم آتی ہے ماز خدمت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آئے اور اس نوجوان کا قصہ عرص کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نوجوان کو لے آؤ جب وہ نوجوان آیا تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے روتے کیوں ہوں عرص کیا میرا گناہ بہت بڑا ہے آپ نے فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے یا اسمان کہا میرا گناہ فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے یا عرص بولا میرا گناہ فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے یا غفور خدا یا افو خدا تو بولا افو خدا فرمایا بتاؤ تمہارا گناہ کیا ہے عرص کی حضور قبیل انسار کی ایک نوجوان لڑکی فوت ہو گئی محرات کے دامن میں قبرستان گیا اور اس کی قیمتی کفن کے لالچ میں اس کی قبر کھو دی جب اس کا کفن اتار چکا تو شیطان نے اس کے برانہ جسم کو خوبصورت ظاہر کیا بلاخر میں نے بھی ہو اس کے دریا میں بہ کر اسے غیر انسانی سلوک کیا جب میں غلطی کر چکا تو میت سے ایک دردناک آواز آئی تو نے مجھے جنبی کیا ہے خدا تجھے جہنم کی آگ میں جلائے گا جب میں نے اس فہشت ناک آواز کو سنا تو زمین نے ملامت کیا اور بہش تھی اور میں بہت ہی پشیمان ہوا اب اسی غم میں رو رہا ہوں رسول اکرم نے فرمایا دور ہو جا مجھ سے مجھے خوف ہے کہ کہیں تیری وجہ سے میں بھی آتش میں نہ چل جل جاؤں آپ نے ایسا کیوں فرمایا اس لیے یہ گناہ بہت بڑا تھا روایت کے مطابق ناجمان یہ سن کر چیختا چلاتا سہرہ کی طرف چلا گیا اور مدینہ کے پہاڑوں میں چالیس دن رات روتا پیٹتا رہا چالیس دن کے بعد کہا پروردگار اگر تو نے میری توبہ قبول کی ہے تو اپنے پیغمبر کو بھیج تاکہ وہ مجھے بشارت دے اور اگر توبہ کو قبول نہیں کیا تو آسمان سے شولہ آتش کو بھیج جو مجھے جلا دے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت یہ آیت نازل ہوئی سورہ آل عمران کی آیت ون ترڈی اور جو وہ لوگ جو بدی کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں تو خدا کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اور سوائے خدا کے گناہوں کو کون معاف کر سکتا ہے اور جو کچھ وہ کر چکے ہیں جان بوچ کر اس پر اسرار نہیں کرتے ان کی جزا ان کے پروردگار کی طرف سے بخشش ہے اور ایسے باغ جن کے نیچے ندیاں بہتی ہیں جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہی اچھا عجر ہے یہ ہم نے مکمل ترجمہ پڑا سورہ آل عمران کی آیت نمبر ون سیٹی سکس کا ہم کتاب کے صفحہ نمبر ففٹی سکس پر آگئے ہیں اب لکھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآل 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 نے پوچھا توبہ کرنے والا نوجوان کہاں ہے ارس کیا گیا پھلا پہاڑی کے دامن میں سرگر میں توبہ ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے پیغمبر اکرم خود وہاں ترشیف لے گئے اور اس کو بشارت دی کہ تیری توبہ قبول ہو چکی ہے توجہ فرمائی ہے وہ نوجوان چالیس شب و روز روتا رہا گر گر آتا رہا نالا فریاد کرتا رہا تب کہیں جا کر اس کی گناہ معافی ہے یہ خیال نہ کریں کہ صرف ایک مرتبہ استغفر اللہ کہہ دینے سے گزشتہ گناہوں کی تلافی ہو جائے گی اور سامین یہاں پر ہم اپنی نشست کو برخواست کرتے ہیں پیج فیفٹی سکس پر اس سے آگے ہم پڑھیں گے بہت امپورٹنٹ ہیڈنگ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی